السلام علیکم اساں ارسلان اور سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان کا مبارک تو بھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپیرزن کرتے ہیں ٹیکنو کے من 15 پرو اور ویوو ایس ون کا ویوو ایس ون پاکستان کی مارکٹ میں سات سے آٹھ ماہ پہلے لاؤنچ ہوا تھا لیکن یہ موائل فون اسٹل ابھی بھی ویلیو فور منی ہے اور کیسے یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کا بجٹ 30,000 روپے ہے اور آپ نے ایک اچھا موائل فون بائے کرنا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں گا کمپیرزن سٹارٹ کرتے ہیں اور دونوں موائل فون کی بیلد کوالٹی پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو بیلد کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہ دونوں ہی موائل فون میں پولی کاربنیٹ پلاسٹک کی بیلد کوالٹی ہے لیکن ویو ایس ون میں ہمیں جو ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی زیادہ پریمیم ہے ٹیکنو کیمن 15 پرو کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی اچھا ہے ٹیکنو کیمن 15 میں ہمیں ریئر پر قوارٹ کیمرہ سٹیپ دیکھنے کو ملتا ہے اور ویو ایس ون میں ہمیں ریئر پر ٹپل کیمرہ سٹیپ دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ ڈسپلی کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن 15 پرو میں ہمیں 6.6 انچز کا ایک IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے 1080p پکسل کی ریزولوشن کے ساتھ اور یہاں پر ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی پروڈکشن ملے گی یا نہیں ملے گی Vivo S1 کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 6.4 انچز کا ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے 1080p پکسل کی ریزولوشن کے ساتھ اور فرنٹ پر آپ کو کونی گریلا گلاس کی پروڈکشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے Vivo S1 میں ہمیں ڈاٹ نوڈ ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹیکنو کیمرو 15 پرو میں ہمیں بیزل لیس ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے کیمراز کی بات کریں تو ٹیکنو کیمرو 15 میں کوارڈ کیمرہ سٹٹپ ہے مین کیمرہ 48 میگا بیسل کا ہے اس کے اطلاع 5 میگا بیسل کا الٹرا وائٹ اینگل کیمرہ ہے 2 میگا بیسل کا دیپ سنزر ہے اور ایک QVGA کیمرہ ہے اب جو 48 میگا بیسل کا مین کیمرہ ہے وہ ایکچول میں 12 میگا بیسل کا ہے یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کافی بار بتایا ہے کیونکہ یہاں پر جو پروسیسر ہے وہ 48 میگا بیسل کی کیمرہ کو سپورٹ نہیں کرتا ٹیکنو صرف یہاں پر نمبر گیم کھیل رہا ہے انفینکس کی طرح Vivo S1 کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو مین کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ 16 میگا بیسل کا ہے اس کے ساتھ 8 میگا بیسل کا الٹرا وائٹ اینگل کیمرہ ہے اور ایک 2 میگا بیسل کا دیپ سینسر ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کریں دونوں مبائل فونز میں تو یہاں پر ٹیکنو یہ کلیم کر رہا ہے کہ 32 میگا بیسل کا فرنٹ پاپ اپ سیلفی کیمرہ ہے جبکہ ایکچول میں جو سینسر ہے وہ 8 میگا بیسل کا ہے کیونکہ 32 میگا بیسل کا کیمرہ اس پروسیسر کو سپورٹ ہی نہیں کرتا تو یہاں پر کیسے آپ کو 32 میگا بیسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ویوو ایس ون میں بات کریں تو واترڈروپ نوچ میں آپ کو 32 میگا بیسل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جوکہ ایکچول میں 32 میگا بیسل کا سینسر ہے 8 میگا بیسل کا نہیں ٹیکنو کیمرہ 15 پرو کی طرح پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پر ٹیکنو کیمرہ 15 پرو میں ہمیں جو پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے وہ میڈیا ٹیکا ہیلیو پی 35 کا پروسیسر ہے 12 نانومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس ہے اور پاور وی آر کا جی پیو دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ آپ اسے نارمل گیمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ اچھی آپ گیمنگ اس مائل فون میں نہیں کر سکتے ہیں اور اگر یہاں پر کیمرہ سپورٹڈ کی بات کریں تو بھی یہ جو پروسیسر ہے وہ جو میکسیمم کیمرہ کو سپورٹ کرتا ہے وہ 25 میگا بیسل کا ہے تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو 48 میگا بیسل ہے وہ بھی فیک ہے اور جو 32 میگا بیسل ہے ٹیکنو کیمن 15 پرو کا وہ بھی فیک ہے UOS1 کی بات کریں تو یہاں پر جو پروسیسر ہے وہ میڈی ایک کا ہیلیو پی 65 کا پروسیسر ہے جو پی 35 سے زیادہ اچھا ہے اس میں آپ کو مالی جی سیونٹی ٹو ایم پی 3 کا جی پیو دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ آپ اچھی گیمنگ بھی اس مبائل فون میں کر سکتے ہیں بیٹریز کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن 15 پرو میں 4000 ملی امپیر کی بیٹری ہے مایکرو یو ایز بی کی کنیکٹیویٹی ہے فاسٹ چارجنگ نہیں ہے ٹیکنو کیمن 15 میں ویو ایس ون میں 45 امیج کی بیٹری ہے 18 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ ہے اور ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی ہے دونوں مبائل فونز میں جو بیٹری ہے وہ بھی ویو ایس ون میں زیادہ اچھی ہے اپریننگ سسٹم کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن 15 پرو میں انڈرویڈ 10 ہے جو کہ ہائے او ایس 6 ہے جو ٹیکنو کی اپنا کسٹم اپریٹنگ سسٹم ہے اور ویو ایس ون میں فن ٹچ اپریٹنگ سسٹم 9 ہے جو کہ انڈرویڈ 9 پر بیس ہے لیکن اس میں آپ کو انڈرویڈ 10 کی اپڈیٹ بہت چل دیکھنے کو مل جائے گی تو ابھی اوارال کافی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہیں سیکیورٹی کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن 15 پرو میں ریئر ماؤنٹڈ فنگرپرنٹ سکینر ہے اور فرنٹ کیمرہ سے فیس انلوک کی فیسٹی بھی ملتی ہے اور ویو ایس ون میں آپ کو سپر ایمولین ڈسپلی ملتا ہے اس لیے آپ کو انڈسپلی فنگرپرنٹ سکینر ملتا ہے اور فرنٹ کیمرہ سے فیس انلوک کی فیسٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو ابھی اب کنکلیجنز پر آ جاتے ہیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سا مبائل فون بائے کرنا چاہیے تو بھی ٹیکنو کیمن 15 پرو اپنی پرائز کے حساب سے ویلیو فور منی نہیں ہے اگر یہ مبائل فون پچیس سے چھبیس ہزار روپ کی پرائز رینج میں آتا تو پھر یہ ویلیو فور منی تھا یہاں پر آپ کو ایک ہی ورنٹ دیکھنے کو ملتا ہے چھے جی بھی ریم ایک سو اٹھائی زی بھی میموری کے ساتھ اور ویو ایس ون کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک ہی ورنٹ ہے چار دی بھی ریم ایک سو اٹھائی زی بھی میموری کے ساتھ تو بھی ڈیفرنس دیکھ لیں تو جو سب سے پہلے ڈیفرنس ہے وہ ڈسپلی کا ہے ٹیکنو کیمن 15 پرو میں آئی پی ایس ہے اور ویو ایس ون میں ایمولیڈ ڈسپلی ہے فالس چارجنگ کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن 15 پرو میں نہیں ہے اور ویو ایس ون میں ہے اور اس میں آپ کو بیٹری بھی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے پروسیسر اور گیمنگ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ویو ایس ون میں اچھی دیکھنے کو ملے کی ٹیکنو کیمن 15 پرو کے مقابلے میں اور پرائز کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن 15 پرو کی جو پرائز ہے پاکستان کے مارکٹ میں وہ ایکسپیکٹڈ تیس ہزار روپے ہے اور سیم اسی پر ویو ایس ون بھی ہمیں تقریباً دیکھنے کو مل جاتا ہے تیس سے اکتیس ہزار روپے کی پرائز رینج میں تو اگر آپ کا بجٹ تیس سے اکتیس ہزار روپے ہے تو آپ ویو ایس ون کو بائی کر سکتے ہیں ایک true value for money مبائل فون ہے ویو ایس ون ویڈیو اچھے دیکھیں تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اور پر سیلیکٹ کریں تاک کسی طرح کی نئے ویڈیو سے نوٹیفکشن آپ کو مل سکیں this is Arsalan from Master in Tech اللہ حافظ پاکستان زلنباد